بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزمان ساجد گندل آج تیرہ فروری ہے سال دو ہزار بائیس فضل الرحمن کو آج بڑا جھٹکہ لگا ہے گھار سے چکست ہوئی ہے پی ٹی آئی نے میدان مار لیا ہے عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا آصف زرداری کی حالت تشویش ناک ہے کیا وہ واقعی بیمار ہے یا ایک نیا ڈراما ہے عمران خان کے بعد مولانا تارک جمیل کو کیوں نشانے پر لے لیا گیا ہے اسی خبر سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں بڑی بدقسمتی ہے کہ بغض عمران کے اندر اکثر آپ مولانا تارک جمیل کو سیکولر ایکسٹریم میس طبقہ جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چلو ہو گیا ہے ان کی دشمنی تو عمران خان سے ہے لیکن جب بھی کہیں پر واقعہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا تارک جمیل چونکہ بڑا بات نصیت کرتے ہیں اور وہ پہلے حالانکہ نواز شریف کے گھار بھی جایا کرتے تھے اسی طرح اور سیاسی شخصیات بھی کئی دفعہ ان کو بلاتی ہیں وہاں بھی تقریریں کرتے ہیں اس لئے ان کا تملیگی کام ہوتا ہے لیکن اب کچھ عرصے سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سلمبہ کے اندر گزشتہ شب جو باقعہ ہوا تو ہی نے قرآن کے بنیاد پر ایک شخص کا قتل کر دیا گیا اگرچہ اب پنجاب حقومت نے ایکشن شروع کر دیا ہے وزیراعظم کی ادایات کی روشنی میں اور تقریباً ساٹھ سے زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور تین سو سے قریب جو لوگ ہیں اب مختلف لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نوے سے زائد لوگ جو ہے ان کو مزید ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ اب چونکہ یہ تلمبہ جو علاقہ ہے یہاں سے مولانا تارک جمیل صاحب کا تعلق ہے تو اب یہ وجات مسعود ہیں یہ طبقہ ملامتیہ کے اندر ان کا بڑا عام مقام ہے اسی طرح اور لوگوں نے بھی اب تنقید کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مذہب کی مبینہ توہین کے الزام میں حجومی قطر کا واقعہ تلمبہ میں پیش آیا ہے جو دنیا بار میں تبلیغ کرنے اکمرانوں کے لیے دعائیں کرنے اور اشرافیہ کے مہنگے نکاح پڑھانے والے مولانا تارک جمیل کا آبائی قصبہ ہے تارک جمیل اپنے شہر والوں کی وحشت ختم کرنے میں کیوں ناکام ہوئے ہیں اب یہ بڑی ایک بانڈی قسم کی دلائل ہیں حالانکہ بڑی بڑی جو سٹیٹس ہیں ویل فیر سٹیٹس وہاں پر بھی آپ ہنڈرڈ پرسنٹ جرائم کا خاتمہ نہیں کر سکتے اور باقی ایک بندہ اگر دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہا ہے تو آپ کو ویسے چیڑ ہے نفرت ہے اختلاف ہے تو اس کے اظہار کا یہ طریقہ تو نہیں ہے اور رہا رہی یہ بات کہ وہ مہنگے نکاح پڑھاتے ہیں کسی ایک نکاح کے مہنگے پڑھانے کا کوئی آپ پروف پیش کر دیں چونکہ بغد ہے نفرت ہے اسلام کیا کوئی بھی کام کر رہا ہو وہ بریلوی مختلفہ فکر ہو اہل حدیث ہو اہل سنت ہو اہل تشیع ہو جو بھی ہوگا یعنی دیو بند ہو تو وہ سب کے خلاف جو ہے اسی طرح کے یہ باتیں کرتے لوگ دکھائی دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کوئی پردے کی اسلامی اقدار کی شرم و حیاء کی بات ہی نہ کرے اور کھلی چھوٹ ہو جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں یونیورسٹیز کا کالجز کا تعلیمی اداروں کا مارکیٹوں کا پاکستان کا وہ محول ہونا چاہیے تو مذہب سے اصل جو چڑھ ہے اس کی بنیاد پار کبھی مولانا تارک جمیل کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کبھی وہ اور علماء جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جن کا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے چلو فضل و رمان ہے وہ سیاست کے اندر ہے تو اس کے ہم تنقید کریں گے جو لوگ سیاست کے اندر ہوتے ہیں ان کی پالیسیز پر بات ہوتی ہے تو یہ اب ٹارگٹ کرنا ان کو شروع کر دیا گیا ہے اسی طرح اور بھی سوچل میڈیا پر یہ ایک باقیدہ سلسلے کی آغاز کیا جارہا ہے لیکن یہ بانڈی دلیلیں جو ہے یہ ہمیشہ رات ہوتی آئیں دوسرے طرح ایک بڑی خبر آئی ہے اور اس کا تعلق آصف زرداری کے ساتھ ہے اور یہ خبر گائے بگائے چونکہ آتی رہتی ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ جو ہے زرداری ہوں یا نواز شریف اور شہباز شریف جب ان کی یہ خبر اب آتی ہے کہ واقعی یہ بیمار ہو گیا ہے تو پھر بھی شک پیدا ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے نواز شریف نے جس طرح جالی بیماری کا ڈراما کیا ہے اور وہ گاؤں کے شیر آیا شیر آیا والی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ واقعی جب شیر آ گیا تو اس پر لوگوں نے اعتبار نہیں کیا اب ایسی جب ان کی حالت تشویش ناک ہوتی ہے جب اطلاعات آتی ہیں کہ یہ بیمار ہو گئے ہیں تو لگتا ہے کوئی تاریخ نزدیک آگئی ہے شاید اب پھسنے والے ہیں اس وجہ سے بات کر رہے ہیں لیکن شہباز شریف تو واقعی پسنے والے ہیں اور جب وہ عدالت کے اندر ہوتے ہیں وہاں پر ان کی کمر کو تکلیب بھی ہوتی ہے جب جیل بھی ہوتے ہیں پھر بھی ان کی کمر کو تکلیب ہوتی ہے کئی اور بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں باہر ہوتے ہیں ہٹے کٹے ہوتے ہیں یہ ڈراما شریف خاندان کا تو ہے زرداری صاحب بھی بیسے چل پھر کے مریم کو کھڑے ہو کے ایسے کر رہے ہیں اور جو ہی عدالت میں جائیں گے وہیل چیر آئے گی اس پر بٹا کر زرداری صاحب کو لے جایا جا رہا ہے تو ڈرامے بات ہی ہم نے کئی مردمہ دیکھی ہے لیکن اب چکے امیرے جماعت اسرامی ان کے ساتھ یہ ملاقات آتف زرداری کی باقیدہ تیہ تھی اور یہ تیہ چھونا ملاقات جو ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے ترجمان جماعت اسرامی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وفت نے بتایا ہے کہ زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پیپلز پارٹی دوبارہ رابطہ کر کے ملاقات کے بارے میں بتائے گی زرداری صاحب جو ہے نے آج پانچ رکنی وفت کے امرا جماعت اسرامی کے عمیر سے سراج الحق سے ملاقات کرنی تھی تربیت خراب ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کے ذرائے بتا رہے ہیں کہ زرداری کی جو حالت ہے وہ اب تشویش ناک ہے اور واقعہ تن ان کو ایسی بیمارییں ہیں اور جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اس وقت جو ہے ان کے ڈاکٹرز ان کو ادایات دے رہے ہیں اور ہسپیٹل کے طرف جو ہے ان کا سفر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ شروع ہونے والا ہے اللہ ان کو صحت یاب کرے اور جب تک ایک ایک پیسہ اس ملک کا واپس نہیں کرتے اس وقت تک اللہ تعالی ان کو زندہ رکھے شریف خاندانوں زرداری خاندانوں ان کے زندگی کے لیے اور صحت کے لیے ہماری ہمیشہ دعائیں موجود ہیں دوسری طرف جو ہے وہ خیبر پخصونخواہ کے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ بڑی شکست ہوئی ہے آپ کو علم ہے پی ٹی آئی کو بڑی شکست اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ حکمران جماعت ہے مسلسل وہاں پر آٹھ سال ہو گئے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے پہلے پانچ سال کٹنیور بھی مکمل کی ہے اب بھی تین سال تو وہاں پر بڑے مارجن کے ساتھ پی ٹی آئی کو ون کرنا چاہیے تھا اگر برابر بھی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے ووٹوں کے دوار سے جیتی ہے نشستوں کے دوار سے ہاری ہے اور ایسے لگ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ فضل و رمان آوے ہی آوے تو چھاوے ہی چھاوے لیکن فضل و رمان کو آج بڑی شکست ہوئی ہے اور یہ ایک بڑا پیغام جو ہے یہ گیا ہے اس حوالے سے چونکہ جہاں جہاں دو ایسے جگہ تھے جہاں پر حلقوں کے اندر مختلف پولنگ سٹیشنز جو ہے وہاں پر آج الیکشنز تھے یعنی ٹوٹل الیکشن نہیں تھا بلکہ کچھ پولنگ بوت ایسے تھے جب الیکشن کے دن وہاں پر بے ضابط کی ہوئی تھی کوئی لڑائی جگڑا ہو گیا تھا تو وہ جو ہے منصوب کر دیے گئے تھے ملتبی ہو گئے تھے اور اب دوبارہ جو ہے وہاں پر الیکشنز ہوئے ہیں تو ایک اس کے اندر تحصیل جو ہے وہ بننو کی ہے دو مل وہاں پر پانچ چھ سات آٹھ پولنگ سٹیشنز پر یہ ری پول ہوئے ہیں پی ٹی آئی نو سو پانچ ووٹ لیے ہیں پیپلز پارٹی نے چھے سو ترے سٹ جے یو آئی ایف نے تین سو پچھاسی تو آل ریڈی چکے پی ٹی آئی یہاں سے دو آدار سے لیڈ لے چکی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے بھی پی ٹی آئی ایک نشست اور لینے میں کامیاب ہوگی ہے دوسرے طرف جو ہے وہ تحصیل کرک ہے یہاں پر آٹھ سے لے کر چودہ پولنگ سٹیشنز پر ری پول ہوا ہے آج اور وہاں پر پی ٹی آئی پندرہ سو آٹھ این پی بارہ سو اکاون ٹوٹل اپ ٹل نو یعنی ابھی جو ریزرٹس آرہ ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی ون کر رہی ہے سترہ آزار پر ہے اور این پی جو ہے وہ پندرہ آزار پر ہے تو یہاں پر بھی چند بوٹوں کے ساتھ چند سو بوٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی ون کر رہی ہے تو یہاں ایک اور نشست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خاصے کے اندر پڑ گئی ہے اور جو سب سے بڑی عام ڈیولیمنٹ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے فضل الرمان کا تعلق چونکہ یہاں سے ہے اور عمر عمید گنڈا پور آپ کو علم ہے ان کو الیکشن کمیشنہ پاکستان نے نائل قرار دیا اور اس وقت لگتا تھا کہ فضل الرمان کے پارٹی کے لیے رستہ ہموار کیا جا رہا ہے لیکن اس رمعباد آئی کورڈ نے بادی پلٹی اور فیصلہ موطل ہو گیا اور اس کے بعد اب عمر عمید گنڈا پور جو ہے وہ اگرچہ جو علی عمید گنڈا پور ہے ان پر الیکشن کمپینڈ کی وجہ سے جرمانہ ہوا پابندی لگی اور وہ کمپینڈ سے ہٹ گئے اور ایک دفعہ ایسا چونکہ ہوا بھی بنی کے وہ نائل ہو گئے ہیں تو ان تمام تر صورتحال کے باوجود پی ٹی آئی نے کم بیک کی ہے اور اب وہاں پر اس وقت کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تقریباً جو ہے وہ بڑی لیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی آگے جا رہی ہے عمر جو گنڈا پور ہیں وہ بائیس ہزار ہے اور جے یو آئی ایف جو کفیل نظامی ہیں وہ چودہ ہزار پر ہے تو اتنا فرق ہے تقریباً سکسٹی اے فورٹی کا یہ ریشو تقریباً بنے گا بلکہ سیونٹی سیونٹی تھائٹی کا یہ ریشو بن رہا ہے اور اس کے مطابق جو ہے یہاں سے عمر امین گنڈا پور یہ جیت چکے ہیں اب تک جو اطلاعات ابھی تعدہ تریڈ آ رہی ہیں تو فضل الرمان کا یہ بالکل غار ہے ڈیرہ اسماعیل خان اور وہاں پار فیصل کریم کنڈی ہے ان کے بھائی انہوں نے مزید کم ووٹ لی ہیں تقریباً دس ہزار پر وہ ہیں تو وہ ووٹ انہوں نے بھی اچھا لیا ہے لیکن پی ٹی آئی کے عمر امین گنڈا پور یہاں پر کامیاب ہو گئے ہیں اب جو تعدہ اطلاعات ہیں لیکن اس کی شہباز گل نے تائید بھی کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل الرمان کو آج کے دن ایک طرف وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے مہم جوئی کر رہے ہیں اور تاثر دے رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی حکومت اور کھیل یہ ختم ہو گیا تو دوسری طرف آج کے دن تین نشستیں یعنی جن دو نشستوں پر رزلٹ جو ہے وہ جو کہ موطل تھے اور تیسری نشست جو ہے بلکل یہ عمر امین گنڈا پور والی جہاں پر اے این پی کا بندہ آپ کو علم ہے اس کا امیدوار کا مرڈر ہو گیا تھا اور پہلے تو الزام لگایا گیا گنڈا پور پر اور پی ٹی آئی پر لیکن بعض دن پتہ چلا کہ وہ گریلو تنادہ تھا جس کے اندر ان کا مرڈر ہوا تو اب پورا معاملہ یہ ہے کہ فضل الرمان کو جھٹکا لگ گیا ہے پی ٹی آئی نے آج میدان مار لیا ہے اور یہ نشست جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی لینے میں کامیاب ہوئی ہیں یقیناً یہاں پر مدارت بھی ہیں طلبہ بھی ہیں فضل الرمان رہتے بھی ہیں ٹھاٹ بارٹ پروٹوکول کے ساتھ ان کا یہاں جب ایم ایم اے کی حکومت تھی اس وقت بھی یہاں پر انہوں نے بڑی محنت اور کوشش کی لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود ایک طرف فضل الرمان اور دوسرے طرف کپتان کے سپائی نے ان کو بچھار دیا ہے تو یقیناً یہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی فتح ہے دیکھتے ہیں اب جو اگلا الیکشن ہے کے پی کے کا بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مررہ وہ فیطلہ کنہگار وہ اگلا جو قومی انتخابات ہیں اس کی طرف ایک بڑا جو ہے وہ سمجھیں سیٹ بیک پیپل پی ٹی آئی کرتی ہے یا کہ دوبارہ پی ایم ایل این یا جی ای ایف کے آتوں اس کو شکست ہوتی ہے وہ بڑے عام انتخابات ہوں گے لگتا ہے ایسے کہ ان دو مہینوں کے اندر کافی صورتحال بدلے گی پی ٹی آئی کے آت میں کیونکہ ترقیاتی کام ہونا شروع ہو گئے ہیں اور لوگوں کو گراؤنڈ پر اب کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور کچھ بین الاقوامی صدا پر بھی معیشت کے حوالے سے اچھے اشاری ہیں تو معیشت سب علی کے ساتھ ہی اب ملک کے حالات بہتر ہونے کے ساتھ عوام تک اس کے یقیناً اثرات جائیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا لیکن گورنس بہتر ہوگی تو الٹی میٹلی عوام جو ہے وہ حکومت کے حق میں کھڑی ہوگی اپنے بیزمان ساجر گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ